بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں آپ کو دونوں کی ایڈوانس خبر حقیقہ ٹی وی دے چکا ہے انیس جون کو آپ کو خبر بریک کی تھی کہ ماروی لیکس آنے والی ہیں آج ہر نیوز پیپر میں ماروی لیکس کا نام ہے اور جس دن مریم نے ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو جس کے بارے میں وہ ڈینائے کر چکے ہیں یا ابھی فرانزک ٹیسٹ ہوگا تو پتا چل جائے گا اگر کوئی گلٹی ہے تو سزا ملنے چاہیے اگر کوئی نہیں گلٹی تو پھر جنہوں نے ریلیس کی ان کو سزا ملنے چاہیے آپ کو اسی دن حقیقہ ٹی وی نے ویڈیو بنا کر دی تھی آپ کی سکرین پر بھی چل رہی ہے کہ اگر مریم اینڈ ٹائم کے اوپر کوئی معاملات دیریل کرتی ہے تو پھر ریاست کے پاس آپشنز کھلے ہوتے ہیں وہ ڈیل کرنے کے لیے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور وہ اوپشنز کیا موجود ہوتے ہیں اس میں مریم نواز گرفتار ہو سکتی ہے آپ کو یہ حقیقہ ٹی وی نے ویڈیو بنایا آپ کی سکرین پر چلی تھی اب تعدہ خبر دیا ہے کہ جج بشیر نے مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا ہے انیس جولائی کے لیے جو انہوں نے جالی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی تھی ذرا سمجھ لیجئے گا یہ جالی ٹرسٹ ڈیڈ کیا ہے یہ وہی کلبری فونٹ والی جالی ٹرسٹ ڈیڈ ہے جس کی آثنٹی سٹی یوکے کی لیباٹری دے چکی ہے وہاں سے اس کو مکمل طور پر ٹیسٹ کروایا اور اس کے بعد دنیا کی مختلف جگہ سے ٹیسٹ کرا کر ریپورٹ شامل ہے کہ مریم نواز نے فراڈ کیا جالی سب کچھ کیا اور اس ساری صورتحال کے اندر جانا کام کریں گی پیسے ریٹرن کرنے کے حوالے سے کوئی نو دو گیارہ کام ہوگا تو جیل تو تیار ہے ریاست کے باز اوپشن کھلے ہوتے ہیں اب ماروی میمن کیا کرنے جاری ماروی میمن نے رات کو ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا انف ہے زنف ہو گیا اب وہ کسی وقت پریس کانفرنس کرنے والی ہے اور اس پریس کانفرنس میں پہلا ان کا حدف کون ہوگا اساقڈار ان کی بہو جو کہ مریم نواز کی بہن ہے اسمہ پھر علی ڈار جو ان کے داماد ہے زیاد سی بات ہے رشتہ یہی بنتا ہے اور اس کے بعد مریم یہ بات یاد رکھئے گا ماروی میمن کی پریس کانفرس پاکستان میں پوری طرح ہنگامہ برپا کر دے گی اور پوری ہی ڈائنامک سے بدل جائے گی اب اس ساری صورتحال کے اندر مریم نواز جو مرضی سمجھ لے کہ ادھر سے مرنا ہے یا ادھر سے مرنا ہے یا ادھر سے جانا ہے آپ اگر معاملات کو اس طرف لے کر جائیں گے تو معاملات خراب ہوں گے آپ ایک چیز تیہ کر کے اگر آپ سمجھ سے ہے کیا نہیں ہوں گے تو نواز شریف کو تو جیل میں چاہیں گے تو پنکھا بھی بند کر دیا جائے گا اور زرداری فارمولا چھپ کے لیے والا وہ بھی چلے گا لیکن ماروی میمن اس وقت کیا کر سکتی ہے ماروی میمن کے پاس اتنے ثبوت ہیں آپ یہاں سے اندادہ کر لیں کہ اگر ماروی میمن بولتی ہے تو اس آگڈار کا کیا بنے گا اور پی ایم ایل این کی سیاست کیا ہوگی ماروی میمن خالی اس آگڈار یا پی ایم ایل این کو ٹارلیٹ کرنے نہیں آئیں وہ اس نظام کو بھی گرانے میں حصہ دار ہیں یہ ذرا سمجھ لیجئے آپ کو تو حقیقت ٹی وی نے کئی مہینے بتایا تھا پہلے کہ نظام نے گرنا ہے اور اس کے بعد پاکستان اسلامی صدارتی نظام ان نئے نظام نے آنا ہے اب اس کے بعد صورتحال کیا ہے عمران خان نے انکار کیا لیکن عمران خان کے انکار کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا عمران خان کے انکار کرنے سے یا ان کے ہاں کرنے سے تو معاملہ تیہ نہیں ہوتے یہ تو جو نظام لانے والے ہیں انہوں نے لے کر آنا ہے عمران خان اپنا حصہ دیکھیں نظام میں ہے یعنی بہرحال اب آپ کو ایک چیز سمجھ آگئی ہے ہر روز نظام گرتا جا رہا ہے ماروی میمن کے آنے کے بعد سینٹ چیئرمن ملک امبر افرا تفری مریم اس کے بعد ماروی میمن یہ ساری صورتحال آپ کو الٹی میٹلی نظام گرتے ہوئے نظر آئیں گے جو عاصل زرداری بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کے دن چار پانچ ماہ ہے پھر اس کے بعد ایک صافی جو بڑے مشہور ہے زیا شاہید جو کہ خبر نیوز کے ایڈیٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان مجھے جاتے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد حارون رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان استیفہ دینے جارے تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا پھر جانگیر تری نے آ کر روکا اس پر یاد ہوگا فروری میں آپ کو بات کتنی بتائی تھی کہ اس وقت عمران خان مکمل طور پر فیصلہ کر چکے تھے کہ میں اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد نئے نظام میں آنا لیکن پھر فواہ چودری جانگیر تری ان سب نے عمران خان سے ٹن کروا لیا اور انہوں نے عمران خان کو دلدل میں پسا دیا کیونکہ اس وقت اگر عمران خان اسمبلی توڑتے تو نئے نظام چھے ساتھ آٹھ مہینے میں دسمبر میں الیکشن ہونے تھے تو پھر عمران خان زیادہ کسیریس آتے یا پھر جب نئے نظام کے ساتھ آتے تو وہ صدر پاکستان ہوتے اب اس ساری صورتحال کے اندر معاملات کس طرف جا رہے ہیں معاملات اس طرف جا رہے ہیں جو حقیقہ ٹی وی کہتا رہا اب آج سے آج سے سارے اگلیں گے عمران خان یہ کرنا چاہ رہے تھے ہم تو جو اس وقت جو ہو رہا تھا وہ سب کچھ بتا رہے تھے لیکن مریم نواز جیل مکمل طور پر جا سکتی ہیں اگر ذرا سی بھی اوپر نیچے معاملات یہ سمجھتی ہیں کہ میں ریاست کو بلیک میل کرلوں گی یا میں یہ کہوں گی میرے پاس یہ ہے وہ ہے ہوں گی اگر اصلی اجالی ویڈیوز یہ تو وقت بتائے گا لیکن آپ اگر ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں ساتھ پیغامات بھی دیں تو پھر ریاست کے پاس جے ڈی کے اندر کی بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں وہاں پر شباز شریف مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے اور پھر شباز شریف کیا کر کہتے رہے ریاست کو نواز شریف کے بارے میں اندر کیا ہوتا رہا اور جو سارے معاملات ہیں وہ جب چاہیں گے وہ لیک ہو جائیں گے اور کئی ویڈیوز جو ہیں کالز ہیں جو مریم کی ہیں ویٹس ایپ میسیجز ہیں اور سب سے بڑی بات کسی بھی وقت ریلیز کی جا سکتی ہے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھیں کالبری فونٹ والا معاملہ بھی ختم نہیں ہوا اور مریم زمانت پر ہے جب ریاست چاہے گی زمانت ان کی کینسل ہو جائے گی اور معاملہ چسی طرف جا رہے ہیں یہ جترے بھی صحافی ہیں ان سب سے سبق سیکھیں کہ پیسہ ریٹرن کریں اور معاملہ جو ہے وہ جس طرح چل رہے ہوتے ہیں وہ چلیں شیخ رشید کہہ چکے ہیں دیر مہینے کا ٹائم ہے اور اس کے بعد معاملہ پیسوں کے لیے کافی آگے بڑھیں گے انٹل کے عمران خان جس طرح پہلے فیصلہ کر چکے تھے اور وہ مکڑ گئے بعد میں اور ان کے لیے اب ٹربل کا ٹائم ہے اسی طرح مریم اور ان سب کے لیے سو پاکستان کی سیاست ایک گندے موڑ پر آ چکی ہے لیکن اس ساری سیاست کے اندر یہ نظام گرتا جا رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں